السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 365 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت میں اسلام آباد سیکٹر H92 میں اس مقام پہ ہوں جہاں پر آج مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہے کہ اس مقدس ہر زمین پہ کہ جسے اسلام آباد کا نام دیا گیا تھا آج وہاں مندر آباد ہو رہے ہیں آج اسے ہندو آباد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے پاکستان ہم نے کس نعرے پہ حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رب العالمین ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیجئے جہاں صرف ہم اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں گے آج اس جگہ پہ اس مقدس ہر زمین پہ ٹھیک ہے اقلیتوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں اگر ان کی پہلے سے کوئی عبادت گاہیں ہیں وہاں عبادت کر رہے ہیں تو ہم انہیں کچھ نہیں کہتے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جتنے حقوق اقلیتوں کو دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو بھی دیے جا رہے ہیں کیا ریاست مدینہ میں کبھی مندر تعمیر کیے گئے مدینہ منورہ میں کتنے مندر تعمیر کیے گئے تھے مکہ مکرمہ میں کتنے مندر تعمیر کیے گئے تھے جب اسلامی حکومت آئی وہاں پر تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے بتوں کو توڑا تاریخ اسلام ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی اس کے بعد ہمیشہ بتوں کو توڑا گیا نہ کہ وہاں پر اللہ حرب العزت کی عبادت کے بجائے بتوں کے آگے سر بسجود ہونے کے لیے عبادت گاہیں تعمیر کی گئی پچاس لاکھ کے قریب شہدان نے قربانیاں دی تھی اگر یہاں مندری تعمیر کرنے تھے تو پھر ہندوستان سے ہم یہاں کیوں آئے حجرت کیوں کی جا کر کوئی پوچھے آج قائد عظم محمد علی جنہ علیہ رحمہ سے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سے ان کے مزار پہ آپ جا کر پوچھیں کہ کیا آپ نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کے دار الحکومت کا نام اسلام آباد رکھ کر اسے مندر آباد بنانے کی کوشش کی جائے پوچھیں ان سارے شہداء سے پوچھیں ان اولیاء کرام سے پوچھیں ان علماء سے کہ آپ نے یہ جو کربانیاں دی تھی اور خصوصا جو ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ یہاں آ کر بھی ہم اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود ہونے کے بجائے ہم بھتوں کے آگے سر سجدے میں رکھ کر ان کی عبادت گاہیں بنائیں گے نہیں میری التماث ہے حکومت سے کہ خدا رہ یہ اسلام آباد ہے اسے اسلام آباد ہی رہنے دیا جائے اسے مندر آباد نہ بنایا جائے